مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے ملک فارس کا بادشاہ بہت دنوں سے پرشان تھا یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا مگر بادشاہ کی پرشاندی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی سنا تھی ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرس سے دوش ہونا چاہتا تھا لیکن شہزادی سنا نے بھی عجیب علانکار رکھا تھا کہ جو شخص اس سوالوں کے جواب درست دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا اس کا نام آزم تھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت ازمانا چاہتا ہے آزم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں کے علم کی روشنی بانٹ رہے تھے ملک فارس کا وزیر اعظم بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شگیر تھا باپ نے بیٹے کی ہوائش دیکھی تو بولے بیٹا اگر تم ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا آزم اپنے باپ سے کہنے لگا بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا یہ تو مقابلہ ہے وہ بھی جیت لے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں آہر باپ کو بیٹے کی زید ماننی پڑی آدم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا شہر بر میں یہ حبر جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت ازمان محل میں چلا آیا ہے مکررہ وقت پر محل لوگوں سے کچھا کچھ برا ہوا تھا بادشاہ تحت پر بیٹھا تھا ملکہ آلیہ بھی محل میں مجود تھی وزیر امیر درباری اور عوام الناس سب دربار میں مجود تھے آہر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی آدم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کر دی یہ دیکھا شہزادی مسکرہ اٹھی اور ملکہ آلیہ بولی شابہ شہاہ نوجوان تم پہلا محلہ کامیابی سے تیہ کر گئے دوسرے سوال کے لئے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی انشست پر آ کر بیٹھ گئی بادشاہ سمیتھار درباری کی نظر آزم پر تھی آزم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے کلم نکال کر فضا میں بلند کر دی شابہ شہاہ نوجوان ہم ہوش ہوئے یہ جوابی درست ہے ملکہ آلیہ کی آواز دربار میں ابری اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو مبارک کی آواز سے گونج اٹھا دو سوالات کیا تھے ان کے جوابات کیا تھے اب ہر شخص اس پر گوھر کار رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور آزم نے کیا جواب دیا لوگوں کے لئے یہ ایک راز تھا آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا وہ تیزی سے سیڑھیوں اتری اور تیزی سے سیڑھیوں چڑھ کر دوبارہ اپنی چیز پر بیٹھ گئی لوگوں کی سن سے رکی ہوئی تھی اب تو آزم کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوتے جا رہے تھے آخر آزم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا شہزادی کے طرف دیکھنے لگا مرخبہ مرخبہ اے نوجوان مبارک ہو شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ملکہ آلیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی سنہ شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک بعد کی آواز سے گونج اٹھا لوگ خوشی سے جوم رہے تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ ازاد بخشا تھا باچھا نے آدم سے پوچھا اے نوجوان ملکہ آلیہ کو تو تم نے محتمن کر لیا اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی آدم پور اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا باچھا سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو تو میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے بہت ہو ہم ہوش ہوئے باچھا نے مسکرا کر کہا آدم بولا اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے میں نے جواب دیا ہاں کلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے ماشاءاللہ نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا تم نے ثابت کر دیا کہ جاؤ جلال دولت اور چشم کی علم کے سامنے کوئی حصیت نہیں ہوتی لیکن تیسرا جواب باچھا نے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے پوچھا آدم نے آسمان کے طرف دیکھا اور کہنے لگا باچھا شہزادی دربار کسیریاں اتری اور چڑھی کرسی پہ تھک کر بیٹھ گئی انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی میں نے جواب دیا دل یہ پیدائی سے لے کر موت تک بغیر تھکے دڑکتا رہتا ہے باچھا نے آدم کو اپنے پاک بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا اے لوگو گواہ رہنا میں نے حق دار کا حق دار کر دیا میری بیٹی ایسے شخصی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے باچھا نے اسی وقت خوشی خوشی آدم اور شہزادی سنا کی شادی تیہ کر دی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کیجئے شکریہ